بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ناہم کلاس فزکس کے جو موسٹ ایمپورٹنڈ اینڈ رپیٹیڈ ایم سی کیوز ہے میں انشاءاللہ آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ صرف یہی ایم سی کیوز کر لیں آپ پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے فزکس کے بارہ بٹا بارہ ایم سی کیوز اسی میں سے آئیں گے اور انشاءاللہ تمام کے تمام درست بھی ہوں گے تو یہ جو میں آج ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ فیلحال جو ہے انسولو ہیں میں آپ کے ساتھ 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 ان کو سولو بھی کرتا ہوں اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ریاضی کے پیپر کے بچوں نے جو پوست پر کمنٹ کیے کہ سر الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ جو پیپر ہے جو آپ نے گیس پیپر اپلوڈ کیا تھا اور جو سکیم بتائی تھی اسی کے مطابق ہے میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور آپ کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب کرے تو فزکس کے ایم سی کیوز کے لئے میں آپ سے روکیسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ریکھے گا انشاءاللہ انہی ایم سی کیوز میں سے آپ کے جو مکمل ایم سی کیوز آئیں گے اور پورے نمبر آئیں گے بیسیکلی یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ اردو میڈیم کے بچوں کے لئے بھی ہیں اور انگلیش میڈیم کے لئے بھی ہیں تو میں کچھ ایم سی کیوز اردو میں بھی بولوں گا انگلیش میں بھی بولوں گا باقی جو جس میڈیم سے بھی تعلق رکھتے ہیں بچے وہ ساتھ ساتھ ان کو دیکھتے رہیں میں ساتھ سا سول کرتا رہوں گا انشاءاللہ آپ بھی میرا ساتھ دیں مکمل ویڈیو تک کے انڈ تک انشاءاللہ یہ جو ایم سی کیوز ہے آپ کو یاد ہو جائیں گے تو سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہے The number of base unit in SI کہ جو SI میں بنیادی یونٹس ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے 7 اس کے بعد نیکس جو ایم سی کیوز ہے کسی شہر میں مادے کے مقدار ملوم کرنے کا SI یونٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے دو سو مایکرو سیکنڈ کا وقفہ مساوی ہوتا ہے تو اس کا جو correct answer ہے 2 multiply 10 raise power minus 4 second اس کے بعد نیکس جو ایم سی کیوز ہے The smallest quantity among these سب سے جو چھوٹی مقدار وہ کونسی ہے 5000 نینو گرام اس کے بعد نیکس جو پانچویں ایم سی کیوز ہے کسی test tube بوتل کا internal diameter ملوم کرنے کے لئے انتہائی موضوع عالی کونس ہے تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے ورنیر کیلیپر انشاءاللہ یہ جو ایم سی کیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ساتھ ساتھ سال کر رہا ہوں انشاءاللہ انہی میں سے تمام ایم سی کیوز آپ کو پیپر میں پوچھی جائیں گے اور یہی ایم سی کیوز آپ کے جو پیپر کا حصہ ہوں گے اس کے بعد نیکس جو ایم سی کیوز نمبر 6 ہیں پمیشی سلنڈر سے ملوم کیا جا سکتا ہے تو اس کا جو correct answer ہے volume ون کیوبک میٹر برابر ہوتا ہے ہزار لیٹر کے ون تھوزنڈ لیٹر اس کے بعد زمین کی اندرونی ساخت کا متعلیہ کہلاتا ہے جیو فزیکس ورنیر کیلیپر کا لیس کاؤنٹ ہوتا ہے 0.1 ملی میٹر اس کے بعد ایک لیٹر برابر ہوتا ہے ہزار سینٹی میٹر کیوب کے اس کے بعد آپ کا جو نیکس ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز نمبر 11 میٹر راڈ کا لیس کاؤنٹ ہوتا ہے 1 ملی میٹر بیس یونٹیز یعنی ان میں سے جو بنیادی یونٹ ہے وہ کونسا ہے بیٹا جی کلو قرام اس کے بعد ہم اس کا نیکس پہ ہی دیکھ لیتے ہیں میٹر راڈ کی لمبائی ہوتی ہے یعنی جو میٹر راڈ ہے اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے ایک میٹر ون مایکرو میٹر برابر ہوتا ہے دس کی پاور مائنس سکس میٹر کے 0.00580 میں نمائع ہنسوں کی تعداد کتنی ہے تین یہ تھے بیٹا جی آپ کے چپٹر نمبر ون کے ایم سی کیوز اب ہم سول کرتے ہیں چپٹر نمبر ٹو کے ایم سی کیوز تو چپٹر نمبر ٹو میں جو آپ کا سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے کسی جسم کی موشن ٹرانسلیٹری ہوگی اگر وہ حرکت کرتا ہے گھومے بغیر لائن ویڈاوٹ روٹیشن مدرجہ زیل میں سے کون سی ویکٹر مقدار ہے دس پلیسمنٹ جو ہے یہ والی ویکٹر مقدار ہے انشاءاللہ یہی ایم سی کیوز آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے اور ان ایم سی کیوز کے کرنے کے بعد بارہ نمبر آپ حاصل کریں گے انشاءاللہ کسی متحرک جسم کے دس پلیسمنٹ کو وقت پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے اس کا یہ جو ایم سی کو آپ کا جو سوال نمبر چار ہے اس کا جو کوریکٹ آنسر ہے یہ بائی ڈیوائڈنگ ڈس پلیسمنٹ آف آم موونگ ابجیکٹ ویڈوئیز ویلاؤسٹی یعنی کس کا جو کوریکٹ آنسر ہے یہ ہے ویلاؤسٹی اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا ایم سی کیوز ہے ایک گیند کو امودن اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے بلان ترین مقام پر اس کی جو ویلاؤسٹی ہوگی یہ ہوگی دس میٹر فی سیکنڈ نیکسٹ جو ایم سی کیوز ہے پوزیشن میں تبدیلی جو ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے ڈس پلیسمنٹ سوڑی یہ جو میں نے آپ کو ابھی ایم سی کیوز نمبر فائی بتایا ہے اس کا یہ والا اپشن نہیں ہے اگر امودن ہے سوڑی امودن اوپر کی طرف پھینکی گیا تو بلان ترین مقام پر جب وہ چلے جائے گی تو اس کی جو ویلاؤسٹی یہ زیرو ہو جائے گی سوڑی یہ کریکشن کر لیں کہ اس کی جو ویلاؤسٹی ہے یہ زیرو ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک ٹرین چھتیس کلو میٹر فی آر کی سپیر سے حرکت کر رہی ہے ایک میٹر فی سیکنڈ میں اس کی جو ویلاؤسٹی ہے اس کی جو سپیڈ ہے یہ کتنی ہو جائے گی ٹین میٹر فی سیکنڈ اس کے بعد نیکس جو آپ کا ایم سی کیوز ہے نیکس پیج کر لیتے ہیں اس کا چپٹر نمبر ٹو کا نیکس ایم سی کیوز یہ وہی دوبارہ ایک ٹرین بہتر کلو میٹر کے لحاظ سے جو حرکت کر رہی ہے اس کی بھی وہی دوبارہ آگیا ہو گئے اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز نمبر نائن ایک ٹرین سیونٹی ٹو کلو میٹر فی آر کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے اس کی سپیڈ میٹر فی سیکنڈ میں ہوگی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے ٹونٹی میٹر فی سیکنڈ بروینین جو ہے یہ مثال ہے کس کی رینڈم موشن کی ایک ویکٹر مقدار نہیں ہے یہ جو ورک ہے یہ ویکٹر مقدار نہیں ہے ازادانہ نیچے گرتے ہوئے جسم کا ایکسیڈیشن تقریبا ہوتا ہے داس میٹر فی سیکنڈ سکیر یعنی کہ جب اوپر کی طرف جاتا ہے تب زیرو ہیتا ہے جب نیچے کو آتا ہے تو ازادانہ گرتا ہے تو تب اس کا ایکسیڈیشن ہوتا ہے ٹین میٹر فی سیکنڈ سکیر اس کے بعد جو آپ کا نیکس ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز نمبر بارہ چیپٹر نمبر ٹو کا کسی جسم کی خطے مستقیم میں جو حرکت ہوتی ہے سیڈی لائن میں اسے ہم کہتے ہیں لینئر موشن کسی جسم کے اقائی وقت میں تیہ کردے فاصلے کو سپیڈ کہتے ہیں کیرو مکوروں کی جو موشن ہوتی ہے یہ رینڈم موشن ہوتی ہے کوئی موشن نہیں ہوتی ان کی رینڈم موشن ہوتی ہے چیتہ چیتے کی سپیڈ ہوتی ہے سیونٹی کلومیٹر پر آر تو یہ تھے آپ کے چیپٹر نمبر ٹو کے ایم سی کیوز اب ہم نکالتے ہیں چیپٹر نمبر تھری کے ایم سی کیوز چیپٹر نمبر تھری میں جو آپ کا فسٹ ایم سی کیوز ہے مدرجہ ظیل میں سے کسی غیر موجودگی میں نیوٹن کے پہلے موشن کا اطلاق ہوتا ہے ویری امپورٹن اکثر یہ نائنٹی پرسانٹ یہ پیپر میں آیا ہوتا ہے نیٹ فورس مدرجہ ظیل میں سے انرشیا کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے میس کے اوپر ہوتا ہے انرشیا کا جو ٹوٹل انحصار ہوتا ہے جو انرشیا ریپینڈ کرتی ہے یہ میس کے اوپر کرتی ہے اس کے بعد اس کا نیکس پیج نکال لیتے ہیں تیسری چیپٹر کا تیسرا ایم سی کیوز یہ ہے اب وائے جامپس آٹا موونگ باس دیر ایڈینجر فروہمیم ٹو فال ان دی ڈریکشن آف موشن اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا حرکت کی سیمت میں ایک ڈوری کو دو مخالف فورسز کی مدد سے کھینچا جا رہا ہے ہر ایک فورس کی مقدار ٹین نیوٹن ہے ڈوری میں ٹینشن کتنا ہوگا ٹین نیوٹن مومنٹم کا ایسا ہی یونٹ ہوتا ہے نیوٹن سیکنڈ ویری امپورٹن ایم سی کیوز ہے اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر سیکس وین ہورس پلز اکار دا ایکشن ایز اون دا ایکشن کس کے اوپر ہوتا ہے ارث انکار یعنی زمین اور گاری پہ درجہ زہل میں سے کسی مٹیریل کو سلائیڈ کرنے والی دو سطحوں کے دمیان رکھنے سے ان کے دمیان فرکشن کم ہو جاتی ہے کیا لگانے سے آئل ٹیر اور خوشک روڑ کے درمیان کافی شنٹ اور فرکشن ہوتا ہے ویری ویری امپورٹن ایم سی کیوز ہے انشاءاللہ پیپر میں آئے گا ایک جسم کا وزن وان فورٹی سیون نیوٹن ہے اس کا وزن وان فورٹی سیون تو اس کا وزن فورٹین پوائنٹ سیون کیجی یہ ویری امپورٹن ایم سی کیوز ہے اکثر یہ پیپر میں پوچھ لیتا ہے اس کے بعد جو آپ کا ایم سی کیوز ہے وان نیوٹن ایز ایکوال یعنی جو ایک نیوٹن ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے وان کیجی میٹر فی سیکنڈ سکیئر ویری امپورٹن ایم سی کیوز اس کو رمائنڈ کر لیں کہ جو ایک نیوٹن ہوتا ہے یہ وان کیلوگرام میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے کسی جسم کے مومنٹم میں تبدیلی کی شرعہ یعنی جو مومنٹم میں تبدیلی کی شرعہ ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے اپلائیڈ فورس یعنی آمل فورس کے آئیسولیٹری سسٹم میں دو ٹکرانے والے اسام کا مومنٹم ہوتا ہے کانسٹن ہمیشہ مستقل رہتا ہے سینٹری پیٹر فورس جسم کی موشن کی سمت کے ڈیش عمل کرتی ہے امودن پرپینڈکولر ویری امپورٹن جو سینٹری پیٹر فورس ہے پرپینڈکولر امودن ویری امپورٹن ایم سی کیوز ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا اس کے بعد نیکس پیج کر لیتے ہیں اس کا پیج نمبر فائف دو ایم سی کیوز رہ گئے ہیں چپرن نمبر تھری کے جسم کی ولاسٹی دو گناہ ہو جائے تو سینٹری پیٹر جو فورس ہے وہ کیا ہوتی ہے چار گناہتی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ان شلطہ دا یہ ام سی کیوز آپ کو آئے گا ویری امپورٹن ہے کہ اگر ایف دا ویلاسٹی آف دا بوڈی بکمز ڈبل دا سینٹری پیٹر فورس ویل بی فور ٹائمز گریٹر ٹائر اور گیلے روڑ کے درمیان کوفیشنٹ آف جو فرکشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے زیرو پوائنٹ ٹو ویری امپورٹن ایم سی کیوز ہے کوفیشنٹ آف فرکشن بیٹوین ٹائر اور ویٹ روڑ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر جو فور ہے اس کے ایم سی کیوز کی دو ایسی ان لائک پیڈل فورسی جو مقدار میں مصابل ہے کہنے ایک لائن میں نہ ہو انہیں ہم کہتے ہیں کپل ویری امپورٹن ایم سی کیوز بی اپشن کپل ہیڈ ٹو ٹائر رول سے ویکٹر فورسیز کی تداز جنہیں جمع کیا جا سکتا ہے کوئی بھی نہیں یعنی ان کی کوئی تداز نہیں ہے کسی فورس ویکٹر کے مدی کمپوننٹس کی تداز ہوتی ہے دو تداز ہوتی ہے ویری امپورٹن ایم سی کیوز ہے دس نیوٹن کی ایک فورس ایکس ایکسز کے ساتھ تھرٹی ڈیگری کا زاویہ بناتی ہے اس فورس کا افکی کمپوننٹ ہوگا اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپ کا جو فورس اف ٹین نیوٹن ہوریزنٹل ایٹ پوائنٹ سیون نیوٹن اس کا جو کریکٹ آنسر ہے ایٹ پوائنٹ سیون ہے یہ کافی امپورٹن ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا ایم سی کیوز ہے ایف آ فورس اف ٹین نیوٹن میکنگ این اینگل اف سکسٹی ڈیگری ویڈ ایکس ایکسز ایس ہوریزنٹل کمپوننٹ ویل بی فائف نیوٹن ایف اگر ایف وائی بھی ایس ایکوال ٹو فور نیوٹن تو اس کے بعد نیکسٹ جو اس کا پیج ہے چیپٹر نمبر فائف نیکسٹ پیج ایک جسم ایکیلیبریم کی حالت میں ہوتا ہے اس پر جو ایکسیلیشن کیا ہو سی فر ہو یعنی کہ ایس ایکسیلیبریم وین اس ایکسیلیشن ایز زیرو ریسٹنگ کاریں متوازن بنائی جاتی ہیں ان کی سینٹر آف گریوٹی نیچے کر کے لورنگ دیئر سینٹر آف گریوٹی اس کے بعد آپ کا نیکسٹ جو ایم سی کیوز ہے ایکیلیبریم کی پہلی شرط یعنی ایکیلیبریم کی جو فرس کنڈیشن ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے سمیشن ایف ایز ایکول ٹو زیرو یا سیگما ایف ایز ایکول ٹو زیرو نیکسٹ ہے ٹین فورٹی فائف جو ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے اس کی قیمت ون ہوتی ہے ٹارک کا ایس ای یونٹ ہوتا ہے نیوٹن میٹر ایک کسی قیمت ون ہوتی مسلس میں قیدے کی لمبائی چار سیٹی میٹر اور عمود کی لمبائی تین سیٹی میٹر ہے تو کاؤس ٹھیٹا جو ہے یہ برابر ہوگا زیرو پوائنٹ ایٹ کے ویری ایم سی کیوز ہے ایک قیمت ون ہوتی مسلس کے قیدے کی لمبائی چار سیٹی میٹر ہے اور عمود کی لمبائی تین سیٹی میٹر ہے تو جو ویتر ہوگا اس کی لمبائی پانچ سیٹی میٹر ہوگی اس کے بعد نیکس جو آپ کا ہے تارک کا انحصار ہوتا ہے فورس اور مومنٹم پہ یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر پانچ اب ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر سکس کی نیکس پیج کر لیتے ہیں اس کا جو پہلا ایم سی کیوز ہے ارث گریوٹیشنل فورس آف اٹریکشن یعنی کہ کہاں پہ ہوتی ہے لا محدود فاصلے پر انفینیٹی پر جو زمین کی گریوٹیشنل فورس ہے یہ غیب ہوئی ہوتی ہے جو جی کی قیمت ہے یہ بڑھتی ہے کب ڈیکریزنگ ان ایلٹیٹو یعنی کہ بلندی کو کم کرنے میں اس کو لازمی کیجئے گا انشاءاللہ یہ پیپر میں لازمی آئے گا اس کے بعد نیکس جو آپ کا ایم سی کیوز ہے the value of g at a height on earth radius above the surface of the earth is 1 over 4 g اس کو لازمی کیجئے گا very important ایم سی کیوز ہے چاند کی سطح پر g کی قیمت 1.6 میٹر فی سیکنڈ ہے چاند پر 100 کلو گرام کے ایک جو کوئی بھی جسم ہے اس کا وزن ہوگا 160 نیوٹن important ایم سی کیوز ہے اس کے بعد نیکس ہے چاند پر g کی قیمت ہوتی ہے چاند کے اوپر g کی قیمت ہوتی ہے 1.62 میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ یا فی سیکنڈ سکیر اس کے بعد چھٹا ایم سی کیوز ہے یو سٹیشنی آر بی جن میں communication satellite گردش کرتے ہیں ان کی بلندی زمین سے ہوتی ہے جو communication satellite گردش اس کے ہوتی ہے 42,300 کلو میٹر very important ایم سی کیوز ہے اس کو دیکھ لیجئے گا نیچلہ آر بی جو ہوتا ہے نیچلہ آر بیٹ اس کی جو سیٹلائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے 8,000 میٹر فی سیکنڈ یہ بھی important ہے the orbital speed of a low orbit satellite is 8,000 میٹر فی سیکنڈ اس کے بعد very important ایم سی کیوز ہے moon completes its one rotation around the earth یعنی کہ یہ جو چاند ہے یہ اپنی جو زمین سے گرد جو ایک چکر ہے یہ کتنی دنوں میں مکمل کر لیتا ہے 27.3 دنوں میں very important ایم سی کیوز ہے اکثر پیپر میں یہ ایم سی کیوز آیا ہوتا ہے زمین چاند زمین سے تقریباً کتنا دور ہے اس کا یہ option number one ہے kilometer یہ والا important ایم سی کیوز ہے زمین کے لحاظ سے use stationary satellite کی جو velocity ہوتی ہے یہ کتنی ہوتی ہے zero ہوتی ہے یعنی کہ the velocity of use stationary satellite with respect to earth is always zero زمین کی سطح کے قریب gravitational field کی جو طاقت ہے یہ ہوتی ہے 10 newton per kg important ایم سی کیوز ہے global positioning system میں شامل کل satellite کی جو تعداد ہے 24 ہے اس کے بعد اس کا next page کر لیتے ہیں gravitational constant جو g ہے اس کی قیمت ہوتی ہے 6.67010 ریز پر minus 11 newton میٹر سکیر پر کیجی سکیر very very important ایم سی کیوز ہے زمین کا mass ہوتا ہے 6 multiple ہے 10 ریز پر 24 کیجی مریخ پر g کی قیمت ہوتی ہے very important ایم سی کیوز ہے 3.73 میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ اکثر بچے یہ والا لگا دیتے ہیں یہ ایم سی کوز یہ زمین پہ ہوتی ہے جبکہ مریخ پر g کی قیمت 3.73 میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایم سی کوز ہو جائے گا distance کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا جب angle کتنا ہوگا 90 degree ہوگا کب ورک صفر ہوگا جب force اور جو فاصلہ ہے اس کے درمیان جو زاویہ ہے 90 degree کا بنے ورک زیادہ سے زیادہ ہوگا جب force اور فاصلے کے درمیان زاویہ ہوتا ہے zero degree یہ جو دو ایم سی کوز ہے نا بہت ہی زیادہ important ہے اور اس میں سے انشاءالت اللہ ایک ایم سی کوز وہ لازمی پوچھے گا اگر force کی سیمت جسم کی motion کی سیمت کے ساتھ امودن ہو تو ورک ہوگا zero وہی ابھی آگا جو perpendicular جو ابھی zero ہوتا ہے اگر کسی جسم کی velocity دو گناہ ہو جائے تو اس کی kinetic energy چار گناہ ہو جاتی ہے بہت ہی important ایم سی کوز becomes four times if the velocity of a body becomes double then its kinetic energy will be becomes four times اس کے بعد next جو آپ کا ایم سی کوز ہے ایم سی کوز نمبر five the work done in lifting a brick of mass two kg throw a height of five meter above ground will be hundred joule important ایم سی کوز ہے the kinetic energy of a body of mass two kilogram is 25 joule its speed is five meter three second important ایم سی کوز ہے اس کے بعد اس کا next پیج کر لیتے ہیں اس میں جو آپ کا ایم سی کوز نمبر seven ہے مدرجہ ظالمے سے کون سا ڈوائز light energy کو electrical energy میں تبدیل کرتا ہے photo cell important ایم سی کوز کوئلہ میں زکھیرہ شدہ energy کیمیکل energy ڈیم کے پانی میں زکھیرہ شدہ energy ہوتی ہے کیمیک چھوڑی یہ کیا ہے energy stored in ڈیم water is potential energy بیٹا یہ بہت ایم سی کوز ہے ایم سی کوز نمبر eight اور nine ان دونوں میں سے ایک ایم سی کوز وہ لازمی پوچھے گا اس کے بعد اس کا جو ایم سی کوز نمبر ten آئنسٹین کی جو مصابعت ہے اس میں جو c ہے وہ کس کو ظاہر کرتی ہے speed of light روشنی کی speed کو اس کے بعد next جو ہے work ورک کرنے کی شرعہ کو کہتے ہیں power important mc کی ایک ہارس پاور is equal to 746 وارٹ 1 مегا جو is equal to یعنی کہ جو ایک مегا جو ہے یہ کس کے ایک ہوتا ہے دس کی power six جو کے کسی جسم کو ایچ بلندی تک اٹھائے جاتا ہے اس پر کیا گیا ورک کس انرجی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد ایک جول برابر ہوتا ہے ون نیوٹن میٹر اکثر پیپر میں آیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کا جو مادے کی کون سی حالت میں مالی کوز اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے ہیں یعنی وہ کون سی اس جو کریکٹ آنسر ہے یہ ہے ٹھوس اب اس کا نیکس پیج کر لیتے ہیں اس کا جو نیکس ایم سی کوز ہے کون سی شیئے دھات سب سے ہلکی ہوتی ہے بہت ہلکی جو ہوتی ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے یہ ہے الومینی بہت ایم سی کوز ہے اس کو لازمی پانی کا بیرو میٹر بنانے کے لئے شیشے کی ٹیوب کی لمبائی اندازن کتنی ہوتی ہے الیون میٹر اس کے بعد نیکس ہے ارشمیدس کے حصول کے مطابق اچھال کی فورس برابر ہوتی ہے ہٹ جانے والی مایا کے وزن کے برابر اس کے بعد نیکس ایم سی کوز ہے ایم کوز نمبر سیکس کسی شیعہ کی دینسٹی ملوم کی جا سکتی ہے اس کا جو کریکٹ انصر ہے ارشمیدس کے اصول کی مدد سے اکورننگ ٹو ہک کا لائے کانسٹنٹ از ایکول ٹو سٹریس اوور سٹرین ایمپورٹن ایم سی کوز ہے پاسکل کے قنون ڈیش پر کام کرتا ہے ہیڈرولک پریس پر اس کے بعد مایا کے اچھال کی فورس برابر ہوتی ہے سطح سمندر پر ایٹموسفیرک پریشر یہ کتنا ہوتا ہے اس کا جو پاسکل والا اس کے بعد ایم سی کوز نمبر ایون اگر چھوٹے ایڈیا پر فورس لگائی جائے تو پریشر ہوگا زیادہ ہوگا پریشر اگر فورس لگائی جائے تو پریشر زیادہ ہوگا کسی اجسام میں مالک انتہائی قریب ہوتے ہیں سوری کسی جسم کے یونٹ والیوم کا میس ڈیش کے برابر ہوتا ہے ڈینسٹی کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے کسی اجسام میں مالک انتہائی قریب ہوتے ہیں تھوس میں اس کے بعد نیکس اس کا پیج کر لیتے ہیں دو ایم سی گوز رہے گئے اس چیپٹر کے مرکری پانی سے باری یعنی جو مرکری ہے وہ پانی سے کتنا باری ہے سیسٹم انٹرنیشنل میں یونگز موڈلس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن فی میٹر سکیر نیوٹن فی میٹر فی میٹر اس کے بعد آپ کا نیکس چیپٹر اس کا جو پانی بارف بان جاتا ہے اکثر پیپر میں آتا ہے 32 دیگری فارن ہائٹ یعنی 32 پہ پانی بارف بان جاتا ہے فریزر میں بارف کا تیمپریچر ہوتا ہے مائنس 18 سوڑی جو فریزر ہے اس کے اندر جو بارف کا تیمپریچر آف آئیس فریزر مائنس 18 دیگری یہ نارمل یا صحت انسانی جسم کا تیمپریچر ہے یہ 37 دیگری ہوتا سیلسی مرکری کو تھرمومیٹرک مٹیریل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ رکھتا اس کے بعد نیکس جو آپ کا ایم سی کو نمبر فائی ہے تو اس کا جو سوری یہ رہ گیا ہے کون سا مٹیریل زیادہ حرارت مقصوصہ کا حامل ہے پانی اس کے بعد نیکس جو ہم نے پڑھا تھا اس کا جو کریکٹ آنس تھا یہ تھا ایلومینیم ایک تھوش ہے کہ تلی حرارت کوفیشن کی قیمت 10 ریز پر مائنس فائی فی کیلون ہے تو اس کے والیوں میں فراؤ کے حرارت شرح کی جو قیمت یہ ہوگی 6 ملٹی پلی پر مائنس فائی فی کیلون ان میں سے کون سا جو اپوریشن کو متاثر کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے مائے کی سطح بھی کرتی ہوا بھی کرتی اس کا جو پر آنس ہوگا یہ تمام عوامل اس کے بعد اس کا نیکس پیج کر لیتے ہیں پانی کی حرارت مقصوصہ ہوتی ہے 4200 جول پر کیجی پر کیلون سیلسی سکیل پر 50 ڈگری ٹمپریچر کو فارن ہائٹ سکیل پر برابر ہوگا 122 ڈگری سیلسی سیلسی سکیل پر 300 کیلون ٹمپریچر برابر ہوتا ہے 27 ڈگری سیلسی کے سیلور کی حرارت مقصوصہ جول پر کیجی پر کیلون میں کتنی ہوگی 235 پوائنٹ زیرو ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اس کے بعد جو آپ کا ایم سی کیوز نمبر 14 ہے پانی کی جو حرارت مقصوصہ ہے یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا لاز چپٹر ہے ان سولیٹ ہیٹ اس ٹرانسفرڈ بائی یعنی کس طرح ٹرانسفر کی ہیتی ہے کس عمل سے کنڈکشن کے عمل سے کسی دوار کی مٹائی کو دو گنا کرنے پر اس کی جو تھرمل کنڈکٹیوٹی ہے یہ بھی کیا ہو جاتی ہے آدھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا نیکس پیج کر لیتے ہیں لاس پیج جو ہے شاید یہ لاس ٹھی ہے امیر ہے مجھے کہ یہ لاس پیج ہو گا اس کے بعد میٹلز آر گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ڈو بعد نیکس ایم سی کیوڈ ہے کنویکشن کے ذریعے سے انتقال حرارت کا سبب بنتی ہے مالی کی بلائی جانب کی موشن اندرونی چھت لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے چھت کو انسولیٹ کرنا اس کے بعد ایم سی کیوڈ نمبر سیون گینس ہیٹر کے استعمال سے کمرے گرم کیے جاتے ہیں بزریعہ کنویکشن ریڈی ایشن اپشن نمبر بی ایم سی گوز ہے نسیم بڑری چلتی ہیں رات کے وقت خوشکی سے سمندر کی طرف یہ اکثر ایم سی گوز آیا ہوتا ہے اور بچے یہ گلتی کار کہتے ہیں اس کو اچھی طرح کار لی جگا اس کے بعد آپ کا نیکس ایم سی گوز ہے ایم سی گوز نمبر نائن مجلزہ میں سے کون سی شئے حرارت کی اچھی ریڈی ایٹر ہے ایک بے رونک سیاہ سطح اڈل بلیک سرفس ویری ویری ایم سی گوز اس کے بعد اس کا نیکس پیج ہے یہ لاسٹ ون ناقص کنڈکٹر کی اچھی مثال ہے اون جس کو بول کہتے ہوتے ہیں جو سی نسیم بڑری اور نسیم بہری ڈیش کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کا اپشن ہے کنویکشن اور یہ بہت زیادہ ایم سی کوز ہے اس کو لازمی دیکھ جائیے گا اس کے بعد نیکس آپ کا جو ایم سی کوز ہے ہرارت کا ناقص ناقص کنڈکٹر ہے پور کنڈکٹر افیڈ یا جو پور کنڈکٹر افیڈ کون سا ہوتا ہے یہ پانی وارٹر تو یہ تھے آپ کی جو فزیکس کی ناہیت کلاس کی مکمل کتاب کے موس امپورٹنٹ موس رپیٹی ایم سی کوز میں انشاءاللہ پھر دوبارہ گرنٹی سے کہوں گا کہ آپ پنجاب کے کسی بھی بورٹ سے تعلق رکھتے ہیں انشاءاللہ اسی میں پوچھا جائیں گے اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ پورے بارہ کے بارہ نمبر لازمی لے کے آنگے اور اللہ سے سپیشل دعا ہے کہ اللہ آپ کے مقصد میں آپ کو کامیاب کرے اور آپ جتنی امیدیں لگا کے بیٹھیں اللہ آپ کو اس سے زیادہ نمبر دیں دعاوں میں یا رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ